حضرت عزیب کر توجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام پتر نو چوہی چی بٹھایا ہوندہ گو دے چی تے زلیکھا ہوندی کہاں دی بیچنائی حضرت یکوب فرماندے لا مولکی لا نیے تے زلیکھاں دی اکے قدید دے بدلے جان دے آنگی تے حضرت یکوب علیہ السلام پتر دے مو تے پاکی نا کپڑا پیان دے جا ہی جاں یوسف دے جلوے ایڈے سستے نہیں بیٹھے ایڈے سستے جلوے نہیں بیٹھے پر مائیسی سیانی جڑی اٹی لیا کے آئی انہوں کے کسے پوچھے پہی جوہرہ آگاں تے تلیا نہیں انہوں نے کہا میں جان نہیں ہاں بھا یوسف علیہ السلام نہیں تلنا پر یقین لے کے آئی ہاں کہ آمدوائے در جدو یوسف دے خریداران و عوال پہنی ہے بیچن میرا نامی آ جانا جنوے کیامت والدن علی پاک دے دیوانے آنو آواز پہنی ہے کیا تُس ہی نہیں چاندے ساڈی بھی پرچی ہو تھے بیچ موجود ہوئے ساڈہ بھی نان لکھے آئے جنوے چاندوں میں مل کے پڑھو دم آدم علی علی کو دم آدم کو تیرے دکھ مک جانگے علی علی کو تیرے توکھے مک جانگے غمہ دے پہاڑ اے تھوڑے را پٹ جانگے دم آدم علی علی کو دم آدم کو دم آدم علی علی کو تیرے توکھے مک جانگے غمہ دے پہاڑ اے تھوڑے را پٹ جانگے دم آدم کو دم آدم کٹا سوڑا یا لیے ویرے رسول دا کٹا سوڑا یا لیے ویرے رسول دا بابا حسنین دا شہر پتول دا کٹا سوڑا یا لیے ویرے رسول دا کٹا سوڑا یا لیے ویرے رسول دا بابا حسنین دا شہر پتول دا علی مومی ٹانوالے آپے مٹے جانگے علی مومی ٹانوالے آپے مٹے جانگے علی علی کا و تیرے دکھ مک جانگے حضرت علی پاک دازی کرتا بجیو میں تو اڈے سامنے ارز کر رہا ہوں اور دوسری ذات والا صفات نے جنہ دنائیں سیدہ طیبہ پاہرہ آسمہ معصمہ راکیہ ساجدہ سیدہ تنیسہ سیدہ فاطمہ تزاہرہ سلام اللہ علیہ اوہ ہستی بہلا بکار کاؤنن توجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ایک دن ماما تیاں دووے بیٹھی حیات القلوب توجہ سیدہ زارہ پاک سیرت فاطمہ پڑھ کے دیکھو حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ اپنی امی جانگے پاک دینے امی جی مقام بیچ تسی عالی ہو جاؤ مقام بیچ تسی عالی ہو جاؤ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانیہ نے بیٹھی توں دس مقام بیچ کون عالی تی بول کے اندی امم جے میرے کو پوچھ دے ہو کہ میں تونوں دس نہیں ہا میں نبی دیتی تسی عمد دیتی بیٹی ہو میں رسول دی بیٹی ہو تسی سیابی دی بیٹی ہو میں آکا دی بیٹی ہو تسی غلام دی بیٹی ہو میں محمد رسول اللہ دی بیٹی ہو تسی ابو بکر دی بیٹی ہو اممہ جی مقام دین دادا تسی آپ لالو مقام دین دادا تسی آپ لالو سیدہ دارا پا کہنیہ نے بیٹی جے مقام دی گل کی دیا ایک گل میں بھی کرنا چاہنیہ زہرہ تو علی دی بیوی ہے میں نبی دی بیوی ہے تو علی دی بیوی ہے میں نبی دی بیوی ہے بیٹی قیامت والے دن میں نبی نر چل لے تس جانے تو علی نر چل لے تس جانے بیٹی مقام دین دادا تسی آپ لالو سیدہ دارا پا کہنیہ پریشانی دی اثرات ہون لگے سیدہ آئی شاہ بکھیا بیٹی پریشان نہ ہو جائے آپ فرما دیا بیٹی میں تے مقام دی گل کی دی جے کوئی میرے کو پوچھے آئے شاہ تیری محبت کی کاندی ہے جو میں آنکھانگی رب کائنات میں نو تیرے سردہ اقوال بنا دے امی جانے نگل کیوں کی تی ہے تیرے سردہ اقوال بنا دے آپ فرما دیا میرے رب دیا نظران پورے جگ دیا نظران نبی پاک دے سردے میں میرے نبی دیا نظران زہرہ تیرے سردے میں اے مصطفیٰ دا جیندے قرار سیدہ فاطمہ اے مصطفیٰ دا جیندے قرار سیدہ فاطمہ مولا علی نے در دیر سنسگار سیدہ فاطمہ سنسگار سیدہ فاطمہ سیدہ دارا پاک کون زہرہ حرہ جڑی سجدہ کرے رب دی بادت کرے سجدے ویچ سر رکھے سجدے ویچ سر رکھے پہلا سجدہ کرے رات مک جائے حضرات اجیم کا رات مک جائے سویر ہو جائے رب دی بارگاویچ زہرہ دو کے دعا کرے مولا کنیا نکیا نکیا راتا بڑھا یعنی تیری فاطمہ دل کھول کے عبادت نہیں کر سکتی مولا ایٹی لپی رات بنا دے تیری بندی فاطمہ دل کھول کے تیری عبادتیں کر لے دل کھول کے فاطمہ حضرات اجیم کا توجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ سلامت علیہ توجہ میرے آقا لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تو تین دن غائب رہے سیاہ بھائی کرام دیوانہ وار جنادہ ارادتی عقیدہ ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اچھے رہا ہوئے ساڑیاں اکھاؤں مصطفیٰہ نو تک دے عمر گزر جائے ان تین دن ہوگئے نو سیاہ بھائی کرام رسول اللہ نظر نہیں آرہی حضرات دیوکار سیاہ بھائی کرام دیوانہ وار سرکار نو لب دے پھر دین میرے آقا نظر نہیں آرہ میاں صاحب رحمت اللہ لے فرما دے قسم خدا دی پناہ خدا دی اوکھیں زخمیں جو دائیاں پچھلے لوگیں جو دائیاں کوڑوں دین دے گئے دعایاں لمبی راتیں جتایاں والی پل پر سکھیاں بانے جڑا روگیں اشکتاں قیدی سوئی درد پچھانے کوڑوں پچھین 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 دے گئے دے گئے دے گئے دے گئے سیدہ حضرت شعبہ اکرام سرکارن اللہ بدین اللہ بدین اللہ بدین مدینہ پاک دی سرزمین تبارن اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام ایک غار ویچ سجدے ویچ جا کے امت دی مغفرت واسطے دعا حضرت شعبہ اکرام اللہ بدین پہاڑیاں دی اٹھے چکے